بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورة الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ 48 نمبر سورت قرآن مجید کی اور اس کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کا علاہ یہ ہے اس سورت کا مین ٹاپک جس وقت آپ اس کو پوری ڈیٹیل سے جیسے اب پڑھنے لگیں تو شروع کی وان ٹو ٹین کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کرنے کا ایک حکم ہوا اور پھر فتح مبین اسے انعائیت فرمایا اور کچھ ذمہ داریاں بھی دیں آپ کو کچھ رسپونسیبیلٹیز بھی دی گئیں اب ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر 11 to 16 آیات میں منافقین کا پروپیگنڈا وہ جاری تھا جو آپ پچھلی آپ میں سورت النور اور سورت العذاب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافقین کے لیے اب ٹارگٹ یہی تھا کہ وہ پروپیگنڈا کر کے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یہ ناکام کر سکے تو کامیاب نوے اللہ تعالی جواب دیے جا رہا تھا اس کے بعد 17 to 21 میں اہل ایمان صحابہ کرم رضی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی دنیا میں نتائج کیا ہے ان کے اس دنیا میں اور انہی کے پھر اگلی آیات میں 22 to 27 میں صحابہ کرم کے لیے سوالات کے جواب ہے اس کے بعد پھر آیت 28-29 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا علام ہے کہ آپ پہ فتح ہونے لگی ہے یہ جب ہم سٹڈی کریں گے تو اس وقت کچھ حصہ پھر ہم صورت و شورہ جو کہ 42 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت 37-43 کا بھی مطالعہ اسی وقت کر لیں گے کہ اہل ایمان کے لیے حکومت کا طریقہ کر کیا کیونکہ جب فتح ہو رہی ہے نا تو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھی آپ کو حکومت ملے گی تو کرنا کیا اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر آپ اسی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے جو پھر آپ صورت النور اور صورت العزاب میں پڑھ چکے تھے کہ اہد رسالت کی ٹائم لائن کیا تھی کہ آپ کو پہلے تو اعلان نبوت کا ٹائم تھا کہ جب 571-609CE تو یہ اس وی کلنڈر کے مطابق یہ ٹائم تھا پھر 609CE میں آپ کے نبوت کا حکم آپ پہ آ گیا اور آپ نے پھر اعلان بھی کر دیا اور پھر 609-622CE یہ پیریٹ تھا کہ جو مقم کرمہ میں آپ نے دعوت پھیلائی اور اس میں یہ ہوا کہ بہت سی تکلیفات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائیکولوجی کے لیے ٹارچر کرنے کی کوشش کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو جو ایمان لیتے گئے ان کو بھی یہی کیا گیا اور جو کمزور حالت میں تھے جو غلام تھے ان کو تو کئیوں پہ شہید بھی کیا گیا اور کئیوں پہ بہت ایک جسمانی ٹارچر ان پہ کیا گیا ہجرت کی اور پھر وہ نکلے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آپ دیگر قبائل پہ بھی یہ دعوت واضح طور پر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکس ہنڈرڈ نائنٹین ٹو سکس ٹونٹی ٹو سی کا پیریڈ ہے کہ جب آپ نے حج کے موقع پہ مختلف قبائل کے لوگ حج کے لیے آتے تھے یعنی حج تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا لوگ اگرچہ شرک بھی اختیار کر لیا تھا لیکن حج وہ اللہ تعالیٰ کا حج کرنے ضرور آتے تھے تو یہ ان پہ قبائل میں پہنچے تو صرف مدینہ منورہ جو اس وقت یسرب اس کا نام تھا تو ان کے خود جو سردار تھے وہ ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ایک ریسپانسیبیلٹی کے طور پہ یسرب میں بھیجا کے وہ اب جو ایمان لے آئے ہیں تو ان کو اب قرآن مجید پہنچائیں گے اور ان کی پھر ایجوکیشن پوری آپ کریں انہوں نے کیا پھر سکس ہنڈر ٹوئنٹی ٹو سی ای میں آپ مدینہ منورہ تشریف لائے جو کہ ون ہجری ہے یعنی وہاں سے ہجرت کے ساتھ ہی یہ کلینڈر شروع ہوتا ہے آپ کہنے کو کہیں گے کہ یہ ہجرت کونسی بڑی ہے کہ یہ تو صرف فور انڈرڈ کلومیٹر ہی ہے اس زمانے میں اس لیے تھا کہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے علاقے کو ایک بقاعدہ ملک بنایا ہوا تھا تو وہ آسان نہیں تھا اور وہ فور انڈرڈ کلومیٹر اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی ہوائی جاستے اور نہ ہی کوئی ٹرین تھی اپنے اونٹ پہ ہی وہ جاتے ہوتے تھے اور اس میں آٹھ دن لگتے تھے اتنا دور تھا یہ فور انڈرڈ کلومیٹر اس زمانے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہے آپ اسپیشلی دیکھئے کہ یہ کعبہ شریف اس زمانے میں بھی تھا یہ مکہ مکرمہ ہے اور یہ مدینہ منورہ اب ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے پہنچ گئے اب اس میں یہ گیارہ سال گزرے کہ جس میں آپ پہلے پڑ چکے ہیں کہ ابتدائی چیلنجز اور اقدام آتا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور قبائل کو بھی پہنچا دی اس کے بعد پھر تین بڑی جنگیں آئی ایس ایک تو دوسرے سال میں ٹو ہجری میں یہ جنگیں بدر ہوئی پھر اگلے سال پھر مکہ والوں نے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے جنگ کر لی یہ جنگیں اہد کہتے ہیں اور اس میں منافقین نے بہت پروپے گنڈا اور دشتگردی بہت کی یعنی تری ٹو فائیو کے زمانے میں یہ ہوا پھر جنگ خندق میں پورے عرب کے کئی قبائل کے لوگ آکے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ پہ وہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا جنگ بدر میں بھی فتح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہد میں ان کے سیونٹی سے زائد لوگ مارے گئے اور وہ باقی بھاگ گئے ایک خاص ٹائم میں صحابہ اکرام کو بڑی مشکلات آئیں اس جنگ میں آپ پڑھ چکے تھے سورہ آلہ امران میں اور سورت النساء میں ڈیٹیل آپ پڑھ چکے اور پھر منافقین نے پروپیگنڈا کیا اور پھر جب پورے عرب کے سیونٹی تھاؤزنڈ کے قریب لوگ آ گئے تو تب یہ جنگ خندق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ایک پورے عرب سارے کے سارے لوگوں کو ایک تھنڈی ہواوں کے ذریعے ہی ان کو پھر یہاں سے اٹھا دیا گیا یعنی یہ معاملہ ہی ان کا اسی طرح خطہ ختم ہو گیا اس طرح تو یہ معاملہ جو اچھا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب یہ بھی ہوا جب اس کے بعد پھر کوئی مقم کرمہ کے یہ جتنے منکرین وہ اب دوبارہ جنگ کے لئے کبھی نہیں آئے ان میں عمد ہی نہیں ہوئی پھر ایک خاص طور پر اب یہ سکس ہجری کا پیریڈ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ہوا یہ سورة الفتح کا یہ حکم آیا کہ جی آپ جائیے مقم کرمہ آپ جائیں اور جا کے عمرہ آدھا کریں تو یہ وہ واقعہ تھا جس کے اب پوری ڈیٹیل ہم سورة الفتح کے اندر پڑھیں گے کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد تو پھر اگرے دو سال کے اندر جنگ خیبر بھی ہوئی جس میں پورے جتنے بنی اسرائیل کے دو قبیلے جنہوں نے بہت قلعے بنائے تھے اور وہ تیار تھے کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ڈائریکٹ لی ان پر حملہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور وہ سارا سانی سے فتح ہوا اس کے بعد پھر مقم کرمہ کو آٹھ ہجری میں آپ تشریف لے آئے سب صحابہ اکرام کو لے کے اور بغیر کسی جنگ کے یہ فتح ہو گیا اس کے بعد ایٹ ٹو الیون کے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل پہ فائنل میسیج کیا تو وہ خود آنے لگے اور خود ایمان لے آئے ان کے خود سردار اور بڑے لوگ وہ ایمان لائے اور وہاں پہ پوری پھر صحابہ اکرام نے جا کے ایڈوکیشن کی اور یہ معاملہ چلا اور پھر دنیا کے دو سپر پاورز ان کے بادشاہوں کے ایک وارننگ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط کے ذریعے بھیج دی کہ جی اب آپ کے لیے یہ فائنل وارننگ ہے کہ آپ تک پوری دعوت پہنچ گئی تو اب آپ خود بتائیے اگر آپ رہیں گے تو آپ کی حکومت رہے گی ادروائز پھر پورا آپ سرنڈر کر دیں گے اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبت الحج میں یہ ایک حج کے دوران آپ نے خطبہ کیا پورے عربوں کو اور سب کو بتا دی اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت آپ نے کر لی تو یہ آپ کی زندگی تھی اس کے بعد پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں دونوں سپر پاور زیران اور رومن امپائر یہ دونوں بلکل اس طرح سے شکست ہوئیں کہ یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت وہاں تک آگئی کہ آج کل کے افغانستان سے لے کے اور پھر اس کے بعد لیبیا تک کا علاقہ وہ فتح کر چکے اس کے بعد پھر کچھ اور عرصے میں باقی اور معاملات بھی اگر ہوتے ہوتی یہ سپین تک اور پھر اسی طرح یہ پاکستان کا بڑا علاقہ یہ پھر اسی طرح فتح ہوا اور پھر یہ ازبکستان تاجکستان یہ سارا بھی فتح اس کے بعد اور پھر سودان بھی ہو گیا کچھ عرصے تو دیکھئے کہ یہ سارا معاملہ پھر ہماری ہسٹری میں آتا ہے تو یہ سارے بیک گراؤنڈ کو رکھیے اور یہ صلح ہدیبیہ کا واقعہ ہے کہ جس میں یہ صورت جو ہے صورت الفتح اس میں نازل ہو تو ہمیں اس کا مطالعہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اس میں کچھ شک نہیں ہے رسول ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سُرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا کہ آپ سرخ روئی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیے اور اس کے سلے میں اللہ آپ کو اگلے اور پچھلے سب منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے والی کتاہیوں کو پاک کر دے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے اور آپ کے لئے ایک سیدھی راہ کھول دے اور اللہ آپ کو ایسی مدد کرے جو ناقابل شکست ہو یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم ہوا تا عمرہ کرے اور اللہ تعالی نے اب یہ اعلان کر دی ابھی کوئی فتح نہیں ہوئی تھی ابھی تک یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جو مخلص صحابہ اکرام ہیں ان کی تعداد پندرہ سو کے قریب ہو چکی تھی یعنی مردوں کے خواتین بچے اس کے علاوہ تو ہوں گے یعنی اندازہ یہ ہے کہ تین چارہزار کے قریب ہو گئے تھے جو مخلص صحابہ تھے ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لئے ہجرت نہیں بلکہ یہاں صرف سفر کر کے آپ مکہ گئے اور جا کے عمرہ کرنا ہے اس کے لئے گئے تو سوال یہ ہے کہ یہ فتح کیا تو دیکھئے کہ یہ ایک اسی آیت کا یہ ایک موجزہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ میں نے تمہارے لئے یہ کر دیا ابھی تو کچھ نہیں ہوا تھا لیکن پھر اگلی ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے اسی صورت کے اندر کہ پھر واقعی صرف دو سال کے اندر اندر یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ پورا بغیر کسی جنگ کے فتح ہو گیا اور پھر اگلے دو سال کے اندر اندر ایک سال کے اندر اندر پورے قبائل بھی مانے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں آگئی جو آج کل کے لحاظ سے سعودی عرب ہے پھر یمن امان امارات ارب امارات یہ سارے کے سارے اور پھر اردن یہ سارا حصہ ان کے آپ کی حکومت وہاں تک پہنچ گیا یہاں لیکن یہ آیات پہلے نازل ہوئی اور معاملہ بعد میں ہوئی یعنی آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ کا اب یہ ہونے لگا ہے اچھا اب یہ میں اس میں عرض کروں کہ یہ جو آیت نمبر دو کے اندر یہ من زمبی کا کہ یہ جو ہے تو عام طور پر کئی سکولرز نے جو ترجمہ کیا اس کا اس ترجمہ میں انہوں نے کہا دیا کہ جی آپ کے گناہوں کو پاک کر دیں تو معذر اللہ ایسا کچھ نہیں ہے یعنی اس میں کہ یہ عرب عربی کے اس سٹائل میں یعنی یہ انہوں نے بلکل لفظ بلفظ ترجمہ کیا تو جس میں یہ غلط ہوئی برنہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی رسول ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہوتا اور اگر کوئی کتائی یا کچھ ایسی ہوگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر دیتا بتا دیتا اور وہ ٹھیک کر لیتے ہیں معاملہ تو یہ ایسا ان کا معاملہ ہے تو اس لئے اصل میں یہ تھا یہ اب اگلی آیات میں دیکھیں گے اوپر بہت سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی ان کے یہ گناہ ہیں ان کے یہ کتائیاں ہیں اور یہ سب پورا پروپیگنڈا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جی آپ کو اس حبے میں پاک کر دوں یہ وہ عالی تو اس طرح کرتے ہوئے پھر یہ معاملہ ہو رہا ہے اب دیکھیں اگلی آیات میں اور چیز کلیئر آجائے جیسی فتح کا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمَانًا مَعَا ایمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہی ہے جس نے فتح کے لئے سفر کے لئے نکلتے مسلمانوں کے دلوں میں اتمنان نازل فرمایا تاکہ وہ نکلے اور اس کے سلے میں ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اعداد ہوئے ورنہ اللہ اپنے دین کی نسرت کے لئے کسی کا محتاج نہیں زمین اور آسمانوں کے تمام لشکر اللہ ہی کے لئے اور اللہ علی محقی لِيُدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ انْ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اس لیے کہ اللہ مومن مردوں اور مومن خواتین کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بیریں ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اس لیے کہ وہ ان کے گناہ ان سے جھاڑ دے اور اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی یہی ہے اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جی آپ جائیے اچھا یہ بات تو اس وقت چل رہی تھی کہ ابھی آپ صرف عمرے کے لیے جا رہے تھے لیکن ان کو ایک خود فیل ہو رہا تھا کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ والے تو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں مکہ میں نہیں آنے دیں گے ہم سے جنگ کریں گے تو اس پر آپ پڑ چکے کہ صورت البقرہ کے اندر ہی حکم دے دیا تھا کہ آپ جائیے گا اور اگر وہ کریں تو آپ ان سے جنگ بھی کر سکتے یہ بھی ان کو اجازت دے دی گئی تھی تو یہ بتایا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ سارا لشکر اللہ کے پاس ہے اور آپ پڑ چکے آپ ابھی مکہ مکرمہ کی صورتوں کو آپ جب پڑ لیں تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ پرانے زمانے میں رسولوں کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے یہ پوری سزا دیتے رہے لیکن دو رسول ایسے ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں ان کے ایمان لانے والے بہت بڑی تعداد آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے انہی کے ذریعے سے میں کروں گا تاکہ ہوگا کیا کہ اس سے ایک پورا ایویڈنس سامنے آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس طرح سے جزا بھی دے صحابہ اکرام کو جزا دی اور منکرین کو اور منافقین کو صدا دی وہ چل گیا معاملہ تو یہ ایک پورا ایویڈنس ہمارے لیے کہ ابھی ہمارے لیے آخرت میں یہ ہونا ہے اس لیے یہ پورا ایک سیچویشن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پریکٹیکلی کر کے دکھا دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیگرٹیو سائد پر بھی یہ بتا دیا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَالْمُشْرِقَاتِ زَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ مَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَّعَنَاهُمْ وَعَضَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ بَسَاعَتْ مَسِعِلَّ اور اس لیے بھی کہ اللہ منافق مردوں منافق عورتوں مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دیں جو اللہ کے حق میں ترہ ترہ کی بدگمانیاں کرتے رہے یہ مسلمانوں کے لیے بری گردش کے منتظر ہیں بری گردش نہیں پر ہے ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور آگے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھ کی ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانا ہے یہ اللہ ہے بے پرواہ ہے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے لیے اور اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان منافق مردوں اور عورتوں مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا اس دنیا میں کر دی اب سزا ہوئی کیا کہ ان کے لیڈرز کو ایک قسطوں میں اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ پہلے جنگِ بھدر میں ان کے لیڈر مارے گئے پھر جنگِ اہد کے اندر ان کے بڑے لیڈر جو تھے سردار تھے وہ مارے گئے اس کے اور اگلا سٹیپ آیا کہ جنگِ خندق میں ان کے کچھ چند لیڈر رہ گئے تھے تو وہ مارے گئے اور اب جو بچے تھے وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن اب ان میں آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے قرآن پہ آنے لگا تھا سٹیپ با سٹیپ اب ہوتے ہوتے پھر یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح کا اعلان کر دیا تو پھر تو صحابہ کرام وہاں پہ گئے اور تب وہ دس ہزار ہو چکے تھے اور تب ان کے لئے یہ ہوا معاملہ کہ وہ بڑا آسانی سے انہوں نے فتح کر بھی لیا بغیر کسی جنگ یہ معاملہ ہوا لیکن اب عمرے میں کیا ہوا واقعہ یہ اصل معاملہ اس کو اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اب دیکھئے اس میں جو ان آیات میں کیا ارشادات ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا یعنی کس چیز کی ایک تو گواہی یہ گواہی کیا ہے کہ جس کے ذریعے عدالت میں معاملہ چلتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی عدالت اس دنیا میں ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ گواہی کے ساتھ وہ بڑی کلیر لی بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ایمان کیا ہے اور عمل کیا ہے یہ پورا یہ آیا اس کے بعد پھر خوش خبری بتائی کہ بھی آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو عنایت مل رہی ہے ملنے لگی اور آخرت میں آپ کیلئے جنت اور پھر خبردار بھی کر دیا کہ بھی اگر آپ ایمان نہ لائے تو آپ کو اسی دنیا میں آپ کو موت یا غلامی دے دی جائیں یہ ہو جائے گا تو یہ ایک وارننگ تھی تو یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی تھی آپ کر رہے ہیں اور رسولوں کا یہی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا تاکہ لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاؤ رسول کے ساتھ ساتھ دو اس کی تازیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رو یعنی اب یہ جو بھی ایمان لا رہے تھے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان رکھنا ہے اور رسول کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ رہ کے آپ نے یہ رسپونسیبیلٹیز یہ کرنی ہے پھر آپ نے آپ کی تازیم و توقیر آپ نے کرنی ہے عزت کے ساتھ ملنا اور یہ بات کرنی ہے اور پھر کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ نے کرنی ہے یہ تسبیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کی نماز ہے پھر اس طرح روزہ ہے اسی طرح ہم اور بھی ذکر ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو یہ سب آپ کیجئے یہ آپ کی کام ہے پھر اس کے بعد فرمائے یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں حقیقت یہ کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ اسے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے سو جس نے یہ اہد توڑا وہ اس اہد شکنی کا وبال اپنے ہی سر لیتا ہے اور جس نے اس بات کو پورا کر دیا جس کا اہد اس نے اللہ سے کیا تھا تو اللہ ان قریب اس کو بڑا عجر عطا فرمائے گا یہ اصل سیچویشن کیا تھا کہ ہوا یہ تھا کہ عمرہ کے لیے گئے اور اب یہ پوری سیچویشن سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا یہ بیعت کیا تھا یعنی ایک تو بیعت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے بیعت کیا تھا ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر اور یہ کرتے اٹھتے تھے کہ جناب آپ نے یہ جو ایمان کا فرمایا ہے جو شریعت کے حکام آتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھئے کہ یہ رسول سے آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کا ہاتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے جس پہ آپ کر رہے ہیں تو اس پہ پھر اہد آپ نے توڑا تو پھر اہد شکنی کی وجہ سے آپ کو سزا ملنی تو یہ بتایا تو اصل اس موقع پہ کیا ہوا تھا کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے دیکھئے یہ پورا سفر کر کے آپ آ رہے تھے آتے آتے ٹھیک ہے اس محنم میں تھوڑا سا اور ادھر سے بھی روڈ ابھی بھی ہے یہاں سے آئے آتے آتے مکہ کے پاس پہنچیں تو تب یہ ہوا کہ مشرقین کو یہ پتا چلا تو ان کے کچھ لوگوں نے آ کے یہاں پہ صحابہ کرم کو روکا اب صحابہ کرم کو دو غصہ آیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا اور پھر آپ نے یہی حکم دیا کہ آپ ادھر سے آئیے پھر آپ نے یہ پورا باہر سے یہ ریڈ کلر آپ دیکھئے تو یہ مکہ مکرمہ کی یہ پوری آج کل کی یہ رینج ہے اس شہر کی تو یہ ہے اور اس زمانے میں ہمیں اندازہ یہ ہے کہ اس سے تھوڑا سا اور باہر سے آپ آئے کہ حرم شریف کی جو رینج آتی ہے وہاں سے باہر تو اب آئے تو وہاں پہ بھی پھر مکہ کے بہت سے لوگ آگئے انہوں نے روکا عمرہ کرنے سے تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ دیکھو آپ جانتے ہیں کہ رہیم علیہ السلام سے یہ ہے کہ حرم شریف کے جو بھی عبادت کے لیے آئے اسے کوئی نہیں ڈھوک سکتا لیکن انہوں لوگوں نے پھر بھی بتمیزی کی اور یہ کیا اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ نے یہ سوچا کہ بھی ٹھیک ہے کہ بھی ان کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہم کرتے ہیں کہ کچھ ایک ایمبیسیڈر کے طور پر لوگ چلے جائیں جا کے بات کر لیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ مناسب عثمان بن افان رضی اللہ تنو وہ ان کی حیثیت ہے اس لیے کہ انہی کے انکل جو ہیں ابو سفیان وہ سردار تھے مکہ کبھی یہ وہ بات کریں گے تو ٹھیک ہے انہیں کچھ کہے گئے نہیں اور معاملہ نہیں ہوگا تو وہ چلے گئے تو اب ہوا یہ کہ وہاں جو کئی لوگوں نے جو انہوں نے جا کے جان بوچ کی یہ پروپیگنڈا کیا کہ اب نے تو عثمان کو قدل کر دی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم آیا کہ آپ کریں اور صحابہ کرام سے آپ بیعت کریں بیعت لیں اب یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پہ اب یہ بلکل اس مکہ سے باہر کا ایریا کہ جو حرم شریف کی رینج سے باہر کا ایریا وہاں پہ دیں آپ نے بیعت لی اور سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پوری خلوص کے ساتھ وہ کہنے گئے کہ ہاں جناب ہم بلکل ہم جہاد کریں گے اور پورے مکہ کو فتح کریں یہ واقعہ لیکن پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا کہ ابھی آپ جنگ نہ کریں اور خود مکہ کے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ایک معایدہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ صرف ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دس سال تک آپ سے کوئی جنگ نہیں ہوگی نہ آپ کریں نہ ہم کریں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بڑا دکھ آیا کہ جی ہم تو آسانی سے ان کو پورا فتح کر لیتے تو آپ نے روکیوں دیا میں تو ایک ظاہرہ کے دل میں ایک سیکولوجیکلی دکھ ہوا سارے صحابہ کرام میں یہ تھا صرف ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے یہ فوراں جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا اگریمنٹ اور وہ اگریمنٹ ایسا تھا کہ جس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں تو اس میں کچھ نیگٹیو یعنی مشکلات صحابہ کرام پہ آ رہی تھی کہ ابھی یہ ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی مکہ کے لوگ اگر چھوڑ کے وہ مدینہ میں آ جائیں گے تو تم ہمیں واپس کرو گے اور اسی طرح اگر مدینہ کے کوئی لوگ اگر منکر بن کے اور مکہ آ جائیں گے تو ان کو بھی مکہ والے واپس کر لیں تو یہ ایک مشکل معاملہ تھا باقی چیزوں میں تو کچھ نہیں تھا مسئلہ تو یہ چل رہا تھا معاملہ تب دیکھئے کہ ان مشکلات کے ساتھ اب وہ کافی مشکلات تھیں تو تب اللہ تعالی نے وہاں پہ پھر یہ اس فتح کو کر دیا کہ یہ آپ کا ہو جائے گا کیوں ہوا کہ اس کے نتیجے میں یہی جو ایگریمنٹ ہوا اسی کے نتیجے میں اور قبائل کے بہت سے لوگ جو اس وجہ سے جو دل میں تو ایمان آ رہا تھا لیکن وہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ پہ چونکہ عقیدت رکھتے تھے تو وہ یہ ڈرتے تھے کہ جی ہم یہ نہ کریں لیکن اب ان کو پتا چلا اور وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے اور جو پندرہ سو صحابہ تھے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی تو اس میں سے پھر صرف دو سال کے اندر دس ہزار صحابہ اکرام یہ مرد یعنی ان کی خواتین ان کے علاوات تو اتنی بڑی تعداد پہ وہ آئے صرف دو سال کے اندر اندر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت اگلے لیکچر میں آپ دیکھیں گے کہ دیہاتی کمزور انسان اور منافقین پہ ان کے question answer کیے تو یہ بھی بہت سے لوگ پھر اس میں ایمان لیا پھر اہل ایمان پہ ان پہ ایک دنیا میں کیا ریزلٹ ہے یہ بتایا ان کے question answer وہ کیے گا اور کرنے کے بعد پھر آخر میں آکے اللہ تعالیٰ نے صورت الفتح کہ فتح کا پقائدہ confirm کر لیا کہ آپ کی ہوگی اور واقعی دو سال کے اندر پورا مکہ بغیر کسی جنگ کے فتح بھی ہو گیا تو یہ وہ واقعہ ہے اس کو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا تو ابھی جو اس agreement میں جو معاملہ وہا تھا پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل میں یہ میسج دیا اور بہت سے لوگ ایمان لے کے ہجرت کر کے مدینہ بھی آگئے اور دس ہزار ہوگئے تو یہ ریزلٹ ہوگا تو جناب جزاک اللہ خیر وحسن الجزا